آسمہ جہانگیر کانفرنس میں ہونے والی چند تقاریر جن کی تقریر اگرچہ سادہ تھی شاہ صاحب لیکن مفہوم اس قدر جاندار جس نے یقینی پاکستان میں ہر صحب فکر و نظر کے دلوں میں ارتاش پیدا کر دیا علی احمد کرت کے خطاب کا ایک جملہ جسے ساری کانفرنس کا ون لینر کہنا چاہیے کہ ایک جنرل نے بائیس کروڑ عوام کو یرغمار بنا رکھا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں ہزاروں لوگوں کو ان کے گھروں سے اغوا کر کے مار دیا جاتا ہے ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس حد تک گراوٹ کا شکار جلیشری پھر بھی تقسیم ہے اور اس گراوٹ کی وجہ یہی وہ جنرلز ہیں انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ یہ ملک اس ریت کی ماند ہے جو اب مٹھی سے پسلتا جا رہا ہے آخرے کار کچھ نہیں بچے گا پاکستان کی پوری تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں جلیشری بیٹھی ہو اور اس کے تمام ہائی کورڈ اور سپرم کورڈ ججز بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ ان کے سامنے انہوں نے جو حق کی آواز بلند کی اور ان کو آئینہ دکھایا پاکستان میں اس سے پہلے کوئی ایسا ہمیں واقعہ نظر نہیں آتا تو عدالت جو بچوں کی طرح معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر گرمیوں کی چھوٹیاں بھی کرتی ہے سردیوں کی چھوٹیاں بھی کرتی ہے اور کیسز کے لیے بھی ان کے پاس ایک خاص قسم کا وقت ہوتا ہے یہ جو آئی ڈیو سامنے آیا ہے اگرچہ سابق چیز جسٹس ساکر بن نصار نے آئی ڈیو لیگ کو منگڑت قرار دیا اور کہا ہے یہ ان کی آواز نہیں باب رحمت صاحب نے تو کہہ دیا جناب میری آواز نہیں ہے تو اس طرح تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے کہے گا میری آواز نہیں ہے اور سپیشلی رانہ شمیم صاحب کے ان الزامات کے بعد اب ایک فیصلہ کرنا ہوگا یا تو اپنی ساکھ کو ان کو بچانا ہوگا اور آج ان کی ساکھ دعو پہ لگ چکی ہے تو پھر عوام جو ہے وہ اپنے انصاف کے لیے کس کے پاس جائے جس طرح فوج نے عدلیہ کو اپنی داشتہ سمجھ کر اپنے مرضے کی فیصلیں لیتی رہی ہے اور آج تک لے رہی ہے بلکل اسی طرح سیول حکومتوں نے بھی عدلیہ کو اپنی چوکھٹ سے بان دینے کی کوشش کی کچھ عرصہ پہلے جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ درپیش تھا عدالت عظمہ نے اس سلسلے میں پروشیڈنگ کا آغاز کیا جس میں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ بھی بیچ میں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے میرے سید علیہ حسین اور عامر شہباز حاشمی صاحب کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج کی اس پاڈکاسٹ میں جو آج کی خبر کی ہے اور آج کی جو خبریں ہیں جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان ہمیں کبھی نا امید نہیں کرتا اور ہمیشہ بہت ساری خبریں جو ہے وہ ہمیں دیتا رہتا ہے اسی طرح آج جو گرمہ گرم خبر ہے بلکہ چند دنوں سے یہ بہت گرمہ گرم خبر چل رہی ہے وہ ہے آسمہ جہانگیر کانفرنس میں ہونے والی چند تقاریر ان تقاریر میں جو سب سے نمائی تقریر تھی حاشمی صاحب وہ تھی جناب علی احمد کرت صاحب کی سپیچ اور اس کا جواب جو چیف جسٹس کلزار صاحب کی طرف سے آیا اس کے بارے میں بھی میں چاہوں گا آپ اپنا ذرا تجزیہ دیجئے اس سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اوورال کانفرنس کے بارے میں بتائیے تو آپ کے شعال میں یہ کانفرنس کیا آسمہ جہانگیر صاحبہ کے شایان شان تھی یا پھر اس کانفرنس کو جو ان کی آئیڈیالوجی تھی آسمہ جہانگیر صاحبہ جیسی بہادر خاتون کی کیا یہ وہ آئیڈیالوجی کو ریپریزنٹ کر رہی تھی یہ کانفرنس جی بہت شکریہ شاہ صاحب میں سب سے پہلے اپنے آپ کے پہلے سوال کی طرف جاؤں گا اور یہ علی احمد کرد صاحب کی اس بات پہ اور وہ کہتے ہیں نا تم ہمیں حرف غلط کہ کے مٹا بھی نہ سکے اب بھی ہر لب پہ سر بزم ہے چرچہ اپنا حاسمہ جہانگیر کانفرنس کا نقاد ہوا جس شخصیت کو سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ پذیرائی نصیب ہوئی وہ علی احمد کرد ایڈوکیٹ تھے جن کی تقریر اگرچہ سادہ تھی شاہ صاحب لیکن مفہوم اس قدر جاندار جس نے یقینی پاکستان میں ہر صحب فکر و نظر کے دلوں میں ارتاش پیدا کر دیا وہ جو ہمارے سامنے ہیں وہ جو اس میں ہم پیش ہوتے ہیں وہ ادائیت تھے وہ جو رشی جس میں اس ملک کے لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ صبح آٹھ بجے سے ڈائی بجے تک انصاف کے لیے اپنی دادرسی کے لیے موجود ہوتے ہیں جب وہ ڈائی بجے واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اپنے سینے پہ اپنی روحوں کی اوپر ایک زخم لے کر جاتے ہیں جس کی تقریر نے ججز اور جنرلس کو دن کے تارے دکھا دیے اس کے آٹھ منٹ کے خطاب کو لوگوں نے اس قدر شیئر کیا کہ وہ مقبول ترین ویڈیو بن گئے وہ ویڈیو ویرل ہو گئی اور سیاسی سماجی حلقوں میں آج بھی یہ صورتحال تھی کہ وہ موضوع گفتگو رہا ہے وہ سپیش جتی ان کی اور لیکن افسوس کہ اس کو الیکٹرانک میڈیا نے اور قومی اخبارات نے کوریج نہ دی بہرحال میں اسی حوالے سے وہ شیئر پڑھا تھا حامد میر کی وہ بات بھی اس کے بعد حامد میر کی بھی وہ بات سچ صادقات صداقت نظر آتی ان کی بات میں انہیں جب یہ کہا کہ کسی بھی ملک کی عدلیہ کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنی آزاد ہے کہ دیکھئے کہ وہاں کا میڈیا کس قدر آزاد ہے علی احمد کرد کے خطاب کا ایک جملہ جسے ساری کانفرنس کا ون لینر کہنا چاہیے کہ ایک جنرل نے بائیس کروڑ عوام کو یرگ مار بنا رکھا ہے اور اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ جنرل کو نیچے لائے جائے یہ عوام کی سطح کو اوپر اٹھایا جائے اور جنرل اور پاکستان کی بائیس کروڑ عوام میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے پھر انہیں یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں ہزاروں لوگوں کو ان کے گھروں سے اغوا کر کے مار دیا جاتا ہے ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور پھر انہوں نے جسٹیف جسٹس گلزار صاحب کی موجودگی میں کہا کون سی جڈیچری موجود ہے کیا وہ ہمارے سامنے ہیں جس میں ہم پیش ہوتے ہیں جہاں لاکھوں لوگ انصاف و دادرسی کے لیے صبح آٹھ بجے سے ڈھائی بجے تک موجود رہتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو اپنے روحوں پر ایک زخم لے کر جاتے ہیں کیا یہی عدالتی نظام ہیومن رائٹس کو تحفظ فرائم کرے گا کیا وہ ہماری جمہوریت کو مضبوط کرے گا اور سچائی تو یہ ہے کہ پاکستان کا دنیا کا سب سے بہترین عدالتی نظام جو اسے سب سے نیچے ایک سو چھویسمی نمبر پر وان ٹوئنٹی سکس میں نمبر پر وہ لے آیا ہے اور اس حد تک گراوٹ کا شکار جلیشری پھر بھی تقسیم ہے اور اس گراوٹ کی وجہ یہی وہ جنرلز ہیں پھر انہیں بڑی اہم بات کی کہ پاکستان میں انٹیلیکچولز جو دانش پر طبقہ ہے ایک عرصے سے اور آپسٹیٹ ہو چکا متروک ہو چکا ختم ہو چکا اس لئے اس ملک میں اب کوئی دانش پر نہیں اور اس ملک میں میڈل کلاس بھی نہیں رہی اس لئے جو انچی انچی سیٹوں پر بیٹھنے والے لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں یعنی نیچ اور گٹیا سوچ کے حامل لوگ پر جمان ہیں شاید ان کا اشارہ وہ ان لوگوں کی طرف تھا جو شاید اس حال کی اوپر سریٹ پر بیٹھے ہوئے تھے ڈائز پر بیٹھے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ یہ ملک اس ریت کی ماند ہے جو اب مٹھی سے پھسلتا جا رہا ہے آخرے کار کچھ نہیں بچے گا اب شاہ صاحب ہوا یوں کہ جب وہ سپیچ کر رہے تھے تو سٹیج پر پر جمان مہمان خصوصی جیسٹس چیف جیسٹس گلزار احمد کی باڈی وی لینگویج دیکھنے کے قابل تھی ان کے چہرے پر اترتے چڑھتے اتا اور چڑھاؤ سے بہت خوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ علی احمد کرد کے جملے کیسے کیسے نشتر چیف صاحب کے سینے میں کھو برے ہیں اس لئے اپنی باری پر آنے پر انہیں کہا کہ وہ کرد صاحب کے موقف کو تسلیم نہیں کرتے اور پھر یہ بھی کہا وہ کس کی جرت ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیشن دے یا فیسروں کے لیے دباؤ میں لائے یہ دیکھیں نا ابھی انہوں نے جو سپیچ کی ہے یہ میں آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں آپ کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو علی احمد کرد صاحب نے میری عدالت کے بارے میں اگر کوئی بات کہی ہے میں اس کو بلکل اس بات سے میں اگری نہیں کرو گا میں اپنی سپریم پورٹ کے بارے میں اگر کہوں تو میرے سارے ججز سپریم گروہ پاکستان کے نہایت تندہی کے ساتھ ایکسٹرا آورز لگا کے محنت کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ عدالت ہماری یہاں پہ آزاد نہیں ہیں یہ تاثر دینا کہ کسی کے ہم دباؤ میں کام کر رہے کسی اداروں کے دباؤ میں کام کر رہے کم سے کم مجھے کوئی ایسی انسلس کا کوئی یاد نہیں پڑتی میں نے کسی دباؤ نہیں لیا کسی دارے کا میرے کو کوئی نہیں بتا تھا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں میرے کو کوئی گرد نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں اور میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئیں جو میں نے کسی کے کہنے پر کیوں انہوں نے کہا کہ ججز صاحب بڑی محنت سے اب مقدمات کے آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی جذباتی انداز میں انہوں نے ایک موقع پر کہا ہاتھ اٹھا کر کہا ان پر کسی نے آج تک فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا اور پھر اسی وقت ہی اگلے لمحے انہوں نے ڈائس پر مکہ مارا اور مکہ مار کے چیف صاحب نے بتایا کوئی بتا دے کون سا فیصلہ کس ڈیکٹیشن کے تعد ہوا لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا نہ کریں لوگوں کو غلط باتیں نہ بتائیں انتشار نہ پھیلائیں لوگوں کا اداروں پر سے بھروسہ نہ اٹھائیں پہلال اس کے بعد چیف صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت سے لوگوں نے اور نوی سپیچز کی کل بھی سپیچز ہوئیں جس پہ جسٹس قاضی فیضی صاحب اور افسار عالم حامد میر عیسن بھون کمر زمان کہرہ وغیرہ اور بھی دوسری لوگ تھے تو وہاں ایک بڑی اہمیت کی حمل بات تھی کہ سابق چیف جسٹس پاکستر سپرم کورٹ نسار صاحب بھی چند اپنے بارڈی گارڈ وقلہ کے جلو میں بیٹھے ہوئے تھے جن تک پہنچنے کے لیے صحافیوں کو رکاوٹ کا سامنا تھا لیکن اس کے باوجود صحافیوں نے روک کر ان سے سوالات بھی دا گئے جس کو وہ خاطر خواب ان کا جواب نہ دے سکے اور ترہ دے کے نکل گئے اس طرح جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے تقریر میں جوڈیشن سسٹم جمہوریت اور فوجی آمریت کا ذکر کیا شاید جی بلکہ اس کا یوں کہا جائے کہ انہوں نے حقائق پر مبنی مقالعہ پڑھا بڑا تھاٹفل تھا وہ اس طرح اب سار علم نے پیم کہا کہ پیمرہ میں بطور چیئرمن تائیناتی کے دوران کس طرح جنرل فیض حمید ان کے دفتر آئے اور ان سے کہا کہ وہ آمر لیاقت پر آئیت پابندیاں اٹھا لیں اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ گیا اور اسی پر کیس کی ہیرنگ شروع ہوئی اس پینچ کی سرپرائز چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے پہلے تو وہ آمر لیاقت کے متعلق ایک خاص تاثر کا اظہار کر رہے تھے اور لگتا تھا کہ وہ پیمرہ کی طرف سے آئیت پابندیوں کو برکران رکھیں گے لیکن ٹی ٹائم پر جب اپنے چیمبر گیا اور وہاں معلوم نہیں کس کا فون آیا یا کس دباؤ کے تحت دوبارہ جب وہ آئے اور چیف صاحب نے کاروائی کا آغاز کیا تو وہ نہ صرف انہوں نے آمر لیاقت پر آئیت پابندیوں ختم کر دیا بلکہ پیمرہ کے متعلقین اور آفیسز کو خوب ڈان ڈبٹ کی اور اسی طرح پھر حامد میر نے بھی اپنے سپیچ میں اپنے پر حملے پر گفتگو کی اور ان عدالتی فیصلوں کا بھی ذکر کیا جس پر اس فوج کا دباؤ تھا اور کمرزما کہہ رہا ہے جو بڑے انٹلیکچل آدمی ہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بنتے وقت کچھ ایسے باشور لوگ بھی تھے جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی اور انہوں نے اس بات کا خشہ ظاہر کیا تھا کہ جن میں ایک بد انتظامی کے متعلق اور کرپشن کے متعلق بات کی تھی انہوں نے کہا تھا پاکستان میں گریجولی مارشل لاکی عام جگہ وہ بن جائے گا کمزور گورننس کی معاشرے کو خراب کر دے گی اور یہاں کا بزنس الیٹس اس کو لوٹ کھائے گا اور اس ملک کا طاقتور طبقہ کرپشن میں ملوث ہو جائے گا اور یہ کرپشن زدہ سوسائٹی بن جائے گی شاہ جی اس میں میرا خیال میں ان کا اشارہ مولا بلکلام آزاد مروم کی اس پیش گوئی کے بارے میں تھا جو انہوں نے پاکستان کے مستقب کے بل کے بارے میں کیا تھا آخر میں میاں نواز شریف کا خطاب ورچل کیا گیا اور پھر کہا کہ میاں صاحب نے کہ جمہوریت اور آئین کی بلدستی کی بات کی سوال کرنوالوں کی زبانیں بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے سیبل سوسائٹی، صحافتی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں متحدہ کر تحریک چلیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ کون موڑ ہے ملک کو کھائی سے بہر نکالیں اور پھر ایک بڑی افسوس نہ کا واقعہ یہ ہوا کہ انٹرنیٹ کی سرویس اس وقت جب میاں نواز شریف سپیچ کر رہے تھے تو وہ موتل ہو گئی تو پھر یہ کہا گیا تاثر یہی دیا گیا کہ اس خوفیہ نے اس کی اندر انٹرپشنز کیا اور اس کو انٹرنیٹ کی جو سولت تھی وہ ان کو ختم کیا کچھ ٹائم کے لیے تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ آج لیکن افسوس یہ ہے کہ قومی اخبارات میں شیح سرخین کے ساتھ وفاقی اطلاعات اور نچریات فواد چوگنس بہدری نے کہا کہ چیف جسٹنس اور ججوں کی کانفرنس کا اقتطام ایک مفرور کی تقریر سے کرنا عدلیہ کی توہین شیح سرخی یہی تھی مختلف اخبارات کی اور آج پھر اس یہ ایک بسیکلی صورتحال ہے جس کو آپ کے ساتھ پیش کرنا سر میں آپ سے گزارش کروں گا آپ تھوڑا سے تقابلی جائزہ لیجئے علی احمد کرت صاحب کی تقریر کا جواب ایک دیا تھا جسٹس اتر من اللہ صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اور دوسری طرف ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں گلزار صاحب ان کی طرف سے ایک ریسپونس آیا تو میرا خیان سے اس کا تقابلی جائزہ لینا بھی بڑا ضروری ہے کہ گلزار صاحب کا رییکشن جو تھا وہ اس بات پر مہر سبت کرتا ہے کہ جو باتیں علی احمد کرت صاحب کر گئے ہیں وہ بالکل ٹھیک اور درست باتیں تھیں کیونکہ جس طرح سے وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح وہ کہتے ہیں نا گھوم رہے تھے تو اس سے ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے معذرت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب ہیں توہین لگ سکتی ہے اور اگر توہین لگانی ہے صرف مجھ پر لگائیے گا لیکن سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یعنی یہ تقابلی جائزہ کر لیا جائیں دو چیف جسٹس کا علی احمد کرت نے بسیکلی بائیس کروڑ انسانوں کی نوا بن کر انہیں بات کی اور یقین ہی انہوں نے اس دختی رکھ پہ ہاتھ رکھا اور یہ شاہ صاحب سب سے اہم بات یہ ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں جلیشری بیٹھی ہو اور اس کے تمام ہائی کورٹ اور سپرم کورٹ ججز بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ ان کے سامنے انہوں نے جو حق کی آواز بلند کی اور ان کو آئینہ دکھایا پاکستان میں اس سے پہلے کوئی ایسا ہمیں واقعہ نظر نہیں آتا اور یہ لوگ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی چیف جیسٹر صاحب نے اپنی سپیچ مکمل کی یہ فوراں وہاں سے نکل گئے اور ان کے جلو میں پھر وہ تمام لوگ نکل گئے جو ججز ہائی کورٹ کے سپرم کورٹ کے ججز بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ نکل گئے تو وہ دوسری بات انہوں نے کرنا گوارہ نہیں کی نہ سمجھنا گوارہ کیا اور انہوں نے بیسیکلی بڑے لیم ایکسکیوز تھے اور وہ جو پھس پھسے دلائل تھے کہ بھی ہم پر دباؤ نہیں تھا ہم پر یہ نہیں تھا اب یہ تو شاہ صاحب ایکچولی افتخار صاحب کا جو انٹریو انہوں نے جسٹر نصیم حسن شاہ صاحب کے ساتھ کیا وہ آنڈ ریکارڈ ابھی یہ ٹیوب پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ ہم پر دباؤ تھا ذلفکار علی بھٹو کے حوالے سے پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے بھی وہی آساب ہیں جو آپ کے ہیں تو ہم ایسا دباؤ کبھی کبھار ہیں ہم کی نوکریوں بچانے کے لیے زندگیاں بچانے کے لیے کچھ اور معاملات کرنے کے لیے اور زیادہ تر انہوں نے کہا کہ نوکری بچانے کے لیے پھر ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں تو یہ تو جسٹس گلزار صاحب نے جو بات کی اس کو کسی نیوی تسلیم نہیں کیا ایون وقلہ برادری میں سے بہت سے لوگوں سے میری آج بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ گلزار صاحب نے بیسیکلی اس سچائی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور وہ گبرا گئے اپنا چہرہ جو ان آئینہ دکھایا علی احمد کرد صاحب نے اس بیانک تصویر کو جو ان کا اصل چہرہ تھا جو کسی بھی ڈرویکلو سے زیادہ گھنونا اور گندہ اور اگلی چہرہ تھا اس کو دیکھ کر وہ گبرا گیا اور انہوں نے پھر یہ اپنی توضیح پیش کی اس حوالے سے جی جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں سپیشلی وہ عدالت جو بچوں کی طرح معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر گرمیوں کی چھوٹیاں بھی کرتی ہے سردیوں کی چھوٹیاں بھی کرتی ہے اور کیسز کے لیے بھی ان کے پاس ایک خاص قسم کا وقت ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں یہ تو انتہائی مزہکہ خیز قسم کا ان کا وہ توجہ تھی اس بات کی اوپر البتہ اب چلتے ہیں ساکب نصار صاحب کی مبینہ آڈیو لیک کی اوپر جسے وہ ریفیوز کر چکے ان کے دن ان کی آواز نہیں ہے تو کیا باب رحمتے کا ریفیوزل اس کے لیے کافی ہے یا پھر باب رحمتے کی انکوائری بھی ہونی چاہیے دیکھیں یہ پیدر پہ ایسی ایسی چیزیں سامنے شاہ سب آ رہی ہیں جو اس کلی کو سے وہ کلی سے وہ اتر رہی ہے ان سے وہ رنگ اتر رہا ہے تو وہ اب یہ جو ٹیپ سامنے یہ جو آڈیو سامنے آیا ہے اگرچہ سابق چیز جسٹس ساکب نصار نے آڈیو لیک کو من گڑت قرار دیا اور کہا ہے یہ ان کی آواز نہیں لیکن یہ آڈیو تو دو ماہ پہلے لینڈن پہنچ چکی تھی ان کو مل گئی تھی اور ان پھر امریکہ میں بڑا ان کا مستند اور محطبر ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فورم کا ہے ایفیکٹ فوکس کو فرنسک کے لیے فرنسک کے لیے بھیجوایا گیا اور گیرٹ ڈسکوری کے مہرین نے آڈیو فائل کی حقیقت کو بھی بیان کر دیا ہے کہ یہ سا فیسد اوریجنل ہے اور اس میں کوئی ایڈٹ وغیرہ نہیں ہوا کوئی ترمیم نہیں کی گئی تو یہ فرنسکی جو ریپورٹ ہے اس میں تم نے بڑا کلیر کیا اور یہ کسی عام پاکستان کی لیبارٹری لیب نہیں تھی یہ ایک وہ تھی جس پہ دنیا پوری اعتماد کرتی ہے اس کے اوپر جی بلکل نہیں آپ درست فرما رہے ہیں لیکن میرا یہاں پر کہنا یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اس کی اوپر انکوائری ہوگی یا ہونی چاہیے کیونکہ بابر احمد صاحب نے تو کہہ دیا جناب میری آواز نہیں ہے تو اس طرح تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے کہے گا میری آواز نہیں ہے اور اسپیشلی رانہ شمیم صاحب کے ان الزامات کے بعد جو چیف جسٹس سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان تھے ان کے ان الزامات کے بعد تو ان آوڈیوز کی انکوائری بہت زیادہ اہمیت نہیں اختیار کر گئی جیان بے شک ایسے ہی ہے یہ جو جتنے بھی یہ ثبوت کٹھے ہو رہے ہیں یہ میعہ صاحب کی حق میں جا رہے ہیں سب کی سب اب عدلیہ کو اب ایک فیصلہ کرنا ہوگا یا تو اپنی ساکھ کو ان کو بچانا ہوگا اور آدھر وائز آج ان کی ساکھ دعو پہ لگ چکی ہے وہ پہلے ہی بے توکیر تھے دیکھیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں شاہ صاحب دو ہزار سپرم کورٹ میں ہزاروں ہوں مقدمات جو دو ہزار چودہ کو فائل ہوئے تھے اپیل میں گئے تھے وہ آج تک نہیں لگ سکے ہائی کورٹ میں بھی لکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں جو یہ صبح یہ لوگ آتے ہیں آٹھ بجے اگر آگئے اور ساڑھے نو بجے چج سب کی بس ہو جاتی ہے اور سب کیسز ایڈجن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اگلی پیشیں دی دی جاتی ہے لوگ بہت سے بے گناہ لوگ ہزاروں لکھوں بے گناہ لوگ جیلو میں سڑ رہے ہیں پراپرٹیز کے معاملات ہیں دیوانی مقدمات ہیں باقی معاملات ہیں وہ ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں کوئی انصاف نہیں ہو رہا اور دوسری طرح ان کی عمرات دیکھیں تو عام انسان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کو تو آپ نے بکہ مار دی ہے تو وہاں ان کو جو جو مرات ہے اگر میں گنمانا شروع کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مغل بادشاہوں کی اتنا زندگی گزارتے ہیں یہ جیس تو اور ان کے ڈیلیوری کیا ہے کہ یہ عمومی طور پر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تھک جاتے ہیں اور پھر جو کاز لیسٹ کے اوپر تین سو یا دو سو یا ڈیڑھ سو کیس ہوتے ہیں ان میں سے مشکل دس آٹھ دس سات کیس کے بعد وہ سب کیس پر ایڈجل ہو جاتے ہیں تو پھر جب انصاف کا یہ عالم ہو تو یہ توقع کیا کر سکتے ہیں اور اگر پاکستان کی عدلیہ کا یہ صورتحال ہے تو پھر عوام جو ہے وہ اپنے انصاف کے لیے کس کے پاس جائے تو وہ تو رول گیا ہے نا یہاں تو یہاں اس لیے جہاں ریاست کا ایک انتہائی اہم پیلر عدلیہ کی یہ صورتحال ہے تو پھر ریاست کے دوسرے معاملات کہا تو اللہ ہی حافظ ہے اس کی تو بیڑا گرک ہو چکا ہے ایک عدلیہ تھی جس پر کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ عدلیہ سے کچھ ہمیں ہمیں ریمیڈی مل جائے گی ہمیں کوئی انصاف مل جائے گا وہ تو نہیں ملتا لوگ اپیلیں کرا کے ہائی کورٹ میں وہ پڑے رہتا ہے معاملہ اور ایک عمر چاہیے آ کے سر ہونے تک کون جئے گا تیری ظرف کے سر ہونے تک تو یہی صورتحال چل رہی ہے یہاں تو جناب یہ آپ نے بالکل درست فرمایا سر اور اگر ان کی نیتیں اتنی اچھی ہوتیں تو یہ کب کا جو ہے اس بات کے اوپر خود ہی سے ایک فیصلہ لے لیتا ہے کہ گرمیوں اور سردیوں کی خاص طور سے جو چھٹیاں ہیں یہ عدلیہ اپنی ختم کر دیتی جس کی کوئی تک نہیں بنتی میرا نہیں خیال کوئی اور پروفیشن ایسا ہے جہاں پہ گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں خیر بات کرتے ہیں سر جرنیلوں کے اوپر تو الزام آتا ہے کہ وہ جوڈیشری کو بڑا انفلوینس کرتے رہے ہیں لیکن اگر ہم بہت ماضی قریب یا ماضی وعید میں بھی دیکھیں تو آپ صرف جرنیلوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے بلکہ سیاستدانوں کا بھی ایک بڑا خاص رول رہا ہے جوڈیشری پر پریشر ڈالنے میں تو اس کی اوپر تھوڑا تاریخی پس منظر اگر آپ بیان کیجئے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ اس میں قصور صرف جرنیلوں اور ججوں کا ہے یا سیاستدان بھی اس ہمام میں برابر کے شریک ننگے ہیں یا اس جرم میں برابر کے شریک ہیں یہاں اپنی شاہد صاحب ٹھیک کا ہے کہ عدلیہ کو بے توقیر کرنے میں ہم سیاستدانوں کے کردار کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں جس طرح فوج نے عدلیہ کو اپنی داشتہ سمجھ کر اپنے مرضے کی فیصلے لیتی رہی ہے اور آج تک لے رہی ہے بالکل اسی طرح سیول حکومتوں نے بھی عدلیہ کو اپنی چوکھٹ سے بادنے کی کوشش کی تاریخ کی بھل بھلائیوں میں زیادہ سفر کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں ماضی عبائد میں ابھی کچھ عرصہ پہلے جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ درپیش تھا عدالت عظمہ نے اس سلسلے میں پروسیڈنگ کا آغاز کیا جس میں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ بھی بیچ میں تھے یہ تین دن یہ تک یہ پروسیڈنگ چلی ہیں اور پوری دنیا کی نظریں اس فیصلے پر تھیں اور لوگ کوئی انقلابی فیصلے کی امید بھی کر رہے تھے تو واقعی انہوں کا ایک انقلابی فیصلہ یہ تھا انہوں نے پارلیمنٹ کو عزت بخشی پارلیمنٹ کو تقویت دی اس کو طاقتور کیا انہوں نے یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سپرد کر دیا کہ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے اور عدالت عظمہ نے اپنی پاور پارلیمنٹ کو شفٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ٹی او آر تائے کر لے کہ انہوں نے جنرل کمر جعوید باجبہ کو رکھنا ہے یا نہیں یہ شاہ صاحب جنریشری کا بہت بڑا قدم تھا اور جب یہ پارلیمنٹ میں آئی تو سیاستدانوں نے اصول اقدار کو بلائے تاق رکھ کر ذاتی معاملات کو سلجھانے کی ڈیلیں کرنی شروع اور یہی وہ جنرل سے جن کے خلاف مسلم لیگ کی لیڈر مریم نواز صاحبہ وقلام علیمت اور دیگران اپنی توپوں کا رخ کر رکھا ہے جب اقتدار کی غلام گردشوں میں ان سیاستدانوں نے جن میں میاں نواز شریف سمید آصف الہزرداری بھی تھے نے تواف کرنا شروع کر دیا زبیر عمر نے یہ معاملات نواز شریف کے لیے تیہ کیے اور ان جنرلز کے ساتھ لمبی لمبی میٹنز ہوتی رہی انہی جنرلز کے ساتھ اپنی ریائیت مانگی گئی یہاں کہاں کسو کہاں کی جمہوری اقدار سب دھرے کے دھرے چھوڑ کر ہر سیاستدان اپنا حصہ بقدر جسہ وصول کرتا رہا اور اسی ریائیت کے باعث میاں صاحب کو پھر ریائیت مل گئی اور وہ لنن چلے گئے آصف زرداری نے اپنے خلاف مقدمات میں نرمی کو حاصل کیا نرمی حاصل کر لی جنوں سے رہائی نصیب ہوئی بہرحال جب ان سیاستدانوں سے استفسار کیا گیا تو ان میں سے ایک سیاستدان خاکان آباسی صاحب نے انتہائی ڈٹھائی سے اسے قومی ضرورت گردان دیا بہرحال اس وجہ سے جنرل کمر جاوید باجبہ کو تین سال کی ایکسٹینشن مل گئی تو اگر سچ بولنا ہے تو شاہ جی پھر سچ پورا بولنا چاہیے چونکہ اس بہترین موقع کو اپنے اپنے ذاتی مفادات کی اصول میں ان سیاستدانوں نے جائے کر دیا اور بات اصول کی تھی تو یہ بنیادی اصول تھا کہ سیاستدان کو کہنا چاہیے تھا وہ کسی جنرل کی ڈکٹیشن یا دباؤ میں نہیں آئیں گے اس پہ حرف وہ انکار لکھ دیتے اس لیے کہ جہاں فوجی جنرلز کے دباؤ میں عدلہ آ رہی تو وہیں ان سیاستدانوں کا بھی طرز عمل کوئی مثالی نہ تھا یہ تو ایک بات ہے اس کے علاوہ بھی تاریخ رقم ہے تاریخ پوری اس سے بری ہوئی ہے تو سیاستدانوں نے عدلیہ کو دبانے کی کوشش کیا اور عدلیہ اگر نہ دبی تو سپرم کورٹ پہ حملہ کروا دیئے عدلیہ نہ دبی لیکن عدلیہ کا بھی کردار پہ جب ہم اگلی اٹھاتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جب اس منصب پہ بندہ فائز جب ہوتا ہے تو اس کو بڑا اونچا درجہ اونچا ہو جانا چاہیے اپنے وقار کو اپنی انٹیگریٹی کو اپنے اس اپنے سٹیٹس اور حیثیتوں کے تقاظوں کو سامنے رکھنا چاہیے زندگی کی پروان نہیں کرنے چاہیے وقار شیٹ صاحب تھے انہوں نے فیصلہ کیا بانگیت دھول کیا ڈنکے کی چوٹ پہ کیا اور اس کے نتیجہ کیا نکلا اگرچہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی یا مار دیئے گئے جو بھی صورتیال ہوئی لیکن تاریخ میں وہ اپنی نام رکم کر گیا ہے جی بلکل اس کا نتیجہ اثر یہ ہوا کہ انہیں کرونا ہو گیا اور میرا خیال سے جو جو شخص آواز اٹھائے گا اس کو یا تو کرونا ہو جائے گا یا پھر آج کل ڈنگی بڑا چل رہا ہے ڈنگی بھی ہو سکتا ہے سموک بھی آ سکتی ہے لیکن اگر اسی طرح سارا کچھ چلتا رہا تو آپ کے خیال میں ملک کس طرف جا رہا ہے یعنی میں آپ سے اینڈنگ ریمارکس چاہوں گا کہ یہاں پر تو عوام پھر مسیحہ کی تلاش میں ہی بیٹھی رہے گی اور ساری عمر ایک نئے نئے تجربے جو ہیں وہ ہی ہم اس ملک میں کرتے رہیں گے اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں دنیا میں شاہ صاحب معاملہ جب چلتے ہیں اور کسی منطقی انجام پہ منتیج ہوتی ہے بات تو وہ ایک ایولیشن کا پروسس ہوتا ہے ارتقاء کا پروسس ہوتا ہے پاکستان ابھی ارتقاء کے بھی پروسس میں نہیں آیا ایولیشن میں ہمارے آگے رکاوٹے ہیں ہمارے ہی اپنے لوگ جو کلیم کر رہے ہیں تبدیلی کی تو وہ تبدیلی نہیں لارہے بلکہ وہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں سچی بات ہے شاہ صاحب اس تبدیلی کے ایجنٹ آپ ہے اس تبدیلی لانے کا ایجنٹ آمی رہا شمی ہے وہ تمام لوگ ہیں جو آج بغیر کسی ڈر و خوف کے جن کی چبڑی میں کوئی خوف نہیں وہ بانگے تو ہل بات کر رہے ہیں سچائی کو مکمل سامنے لارہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تبدیلی کے ایجنٹس ہیں ہمارے یہ گفتگو جن سے ہمیں تو کوئی امید نہیں یہ سٹیٹسکو کے شکار ہیں خواہ و آصف زرداری صاحب ہو مائم مادرت کے صاحب میاں نواز شریف صاحب ہوں یہ اس نظام کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہی میں ان کے مفادات ہیں اگرچہ ایک طرف بائیس کروڑ عوام ہے اور اس بائیس کروڑ عوام کا ان لوگوں پر کوئی اعتماد نہیں رہا آپ امران خواہ کو گالیاں ہم دیتے ہیں لیکن اگرچہ یہاں بھی اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں انہی کے مفادات کی نگہ داشت ہوگی جہاں ان عوام کو تو کن کے رحم و کرم پر ڈال دیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں چینج کیلئے ہم ایولیشن کے اس پئیے کو آگے بڑھائیں ایولیشن منطقی انجام پر ریولیشن کی طرف جائے گا اور ریولیشن پھر وہ ایک اور وہ ایک نتیجہ خص اور مند آخری وہ ایک جنگ ہوتی ہے جو عوام نے لڑنی ہوتی ہے ہم نے آگے جو کام کرنا ہے ایزا تبدیلی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنا ہے اور تبدیلی کے ایجنٹ میں آپ بھی اچھا کام کر رہے ہیں میں بھی اور اس طرح ہم جیسے ہزاروں لوگ ہوں گے جو کام کر رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں اور یہ آپ کو بتاؤں کہ آپ پاکستان میں بڑی اہم ہے آپ کو ایک بات کر رہا ہوں پچیس ہزار سرکلز موجود ہیں یہ جو سرکلز ہیں وہ پانچ بندوں پر بھی مشتمل ہیں ہزاروں بندوں پر بھی مشتمل ہیں یہ سرکلز وہ ہیں جو تبدیلی کے ایجنٹس ہیں لیکن ان میں اتحاد نہیں ہے کیمریکشن گیپ ہے تو یہ ایک ہے لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ ایک ارتقائی مرحل میں ارتقا کے اس پروسس سے گزر رہے ہیں جس کی ضرورت ہے اس پاکستان کو جی جی بہت ہی خوبصورت بات تھی آپ نے آپ کے اندر اور میں اس بات کو انڈورز کرتے ہوئے تھوڑی سی بات یہ کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ تبدیلی کے ایجنٹ آپ لوگ بھی ہیں اور آپ ہی اصل میں تبدیلی کے ایجنٹ ہیں اور جب تک آپ اپنے محلے کے ایک عام اور شریف انسان کو پارل میں نہیں پہنچائیں گے تب تک آپ کے وہ مسائل حل نہیں ہوں گے جن کے بارے میں آپ میں اور ہم سب آواز اٹھاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ارتکائی مراحل میں داخل ہونے کے لیے اور ایولوشن کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اور واقعی میں ایک پر امن اور اچھا معاشرہ بننے کے لیے یہ بلکل بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں اور یہ رول ہر انڈویجول کو پلے کرنا پڑے گا یہ صرف ہمارے آواز اٹھانے سے یا چند اور لوگوں کے آواز اٹھانے سے نہیں ہوگا اور ان سیاسی جماعتوں کو گالیاں دینے سے بھی نہیں ہوگا ہوگا تو صرف اس بات سے ہوگا کہ ہم خود مل کر اس طرف جائیں جو واقعی میں ترقی اور امن کا راستہ ہے اس کے ساتھ ہی میں اور آمیر شباز حاشمی صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے یہ تجزیہ یا ہماری یہ جو ڈسکشن ہے یہ کیسی لگ رہی ہے آج کی خبر کی تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اور اپنے چینل کو بہتر بنا سکیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ